اسلام علیکم میں ہوں دل امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن کیٹی والٹر انتھنی یہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف الاسکا کی اور ان کا کام یہ ہے کہ زمین میں مختلف قسم کی چینجز کو دیکھتی ہیں کہ زمین میں چینجز کہاں سے آتی ہیں ایک مرتبہ یہ الاسکا کے علاقے میں جا رہی تھی تو انہیں شک ہوا کہ برف میں سے گیس نکر دی ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نے اسے چیک کیا جائے اور انہوں نے ایک لائٹر لیا اور اس جگہ کو اگنیشن دے دیا اب یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے گیس کو چیک کرنے کا کیونکہ اگر گیس بہت زیادہ ہوتی تو بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا تھا سیفٹی کے پانڈے سے بہت غلط طریقہ تھا وہاں پر ایکسپلوجن ہوا ان کا دوست بھی کچھ دور جا کے گرے یہ بھی کچھ دور جا کے گری اور پھر اندازہ ہوا کہ یہاں سے تو گیس نکر رہی ہے اب یہ حران رہ گی کہ یہاں سے گیس کیوں نکر رہی ہے اسی اسنا میں نے یہ بھی پتا چلا کہ الاسکا میں بہت سے ایسی جھیلیں بھی ہیں جن میں سے میتھین گیس آ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جون جون ہماری زمین گرم ہو رہی ہے باہر ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو پتا کہ ایک سو پچاس سالوں میں دو ڈگری سنٹی گریز جمین کا ایورج ٹیمپریچر بڑھا ہے اسی طریقے سے زمین کے اندر پرما فراسٹ پگر رہے ہیں اور زمین کے نیچے جو برف کی لیر ہے یعنی اسے پورے کو ہم پرما فراسٹ کہتے ہیں جو برف کی لیر ہے وہ پگر رہی ہے تو وہ پانی آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے آپ اگر جا کر آرکٹک کو دیکھیں تو جہاں پر آپ کو برف ہی برف نظر آتی تھی سردیوں میں اور جہاں پر آپ کو گھاس نظر آتا تھا گرمیوں میں اب وہاں پر آپ کو جھیلیں ہی جھیلیں نظر آ رہی ہیں اور یہ جھیلیں آپ کو کیوں نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں کا پرما فراسٹ پگر رہے ہیں اور جب وہاں کا پرما فراسٹ پگر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس پرما فراسٹ سے کیونکہ اس کے اندر فوسلز ٹرپ ہیں اس پرمافروس سے سی او ٹو اور میتھین گیس بھی خارج ہو رہی ہیں دونوں گیسز گلوبل وارمنگ کرتی ہیں اور ان میں کاربن موجود ہے تو یہ ایک قسم کا پوزیٹیو فیڈ بیک سائیکل شروع ہو چکا ہے جس میں گیسز نکر رہی ہیں زمین کے ایٹموسفیر کو گرم کر رہی ہیں زمین کے ایٹموسفیر گرم ہو رہی ہے تو زیادہ پرمافروس پر گرر رہا ہے پھر زیادہ گیسز نکر رہی ہیں اور بہت تیزی سے زمین کے اندر سے پانی آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے اور ہماری زمین کے ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں اس لئے آرکٹک کو اس ریجن کو بہت ہی زیادہ پریشانی کی نظر سے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے لیکن صرف مسئلہ پرمافروس کا نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر سے ہمیں میتھین گیس ملتی ہے تو میتھین گیس زمین کے اندر کہاں سے جاتی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لاکھوں سالوں پہلے ہزاروں سالوں پہلے مختلف قسم کے جانور اور انسان اور پودے مرے وہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھستے گئے ڈی کمپوز ہوئے اور ان کی ڈی کمپوزیشن کی وجہ سے وہاں پر ہمیں آئل بھی ملتا ہے اور ہمیں گیسز بھی ملتی ہیں یہی کام ہو رہا ہے ایزی لیک میں جو کہ الاسکا میں ہے جس کے اندر ایک بہت گہرہ سراختہ اور وہاں سے بھی ہمیں میتھین گیس ملتی ہیں سوال ایک اور ہے میتھین زمین کی کرس سے میں آپ کو یہاں پہ تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ پانی ہے اوپر پانی کے نیچے زمین کے اندر یہ بڑے بڑے میتھین کے جو ریزروائر ہیں یہ ٹرائپ ہوئے ہیں وہ یہ زمین کے اندر موجود ہیں اب یہ زمین کے اندر سے کرس سے اوپر کیسے آئے کیونکہ ان کے بیچ میں بیریئرز ہیں ان بیریئرز کو ابھی ہم دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو یہاں پر ایک سٹڈی کی گئی اور اس سٹڈی میں دیکھا گیا کہ آخر کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ گیس جو کہ زمین کے اندر ٹرائپ تھی یہ خود بہت خود باہر نہیں کر رہی تو یو ایس نیوی نے اس میں بہت زیادہ حصہ لیا اور ان کے کچھ اداروں نے بھی اس میں مدد کیا اور انہوں نے اس جگہ کی الاسکا کے اس جگہ کی جہاں پر یہ جھیل موجود تھی یہاں پر سیزمک ایکٹیوٹی دیکھی یہاں پر دیکھا گئے زمین میں جو سیزمک ایکٹیوٹی ہے وہ کتنی ہیں یہاں پر والکنوں کتنے ہیں یہاں پر زلزلے کتنے آتے ہیں یہاں پر کرسٹ کی مومنٹ کتنی ہیں تو انہیں نظر آیا کہ ہاں یہاں پر فارٹ لائنز تو ہیں لیکن یہاں پر ٹیکٹونک پلیٹس کی مومنٹ اس طریقے سے نہیں ہے تو اگر فارٹ لائن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین سے یہ گیس باہر نکلنا شروع ہو گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آئل کی ڈرلنگ کی جائے اور اس کی وجہ سے زمین میں فریکچرنگ ہو کریکنگ ہو اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے جس طرح ہم سائیویریا کی بات کر رہے تھے جہاں پر آئل کی بہت سے کمپنین ڈرلنگ کر رہی تھے اور یہ زراک نکلا جس جھیل کی ہم بات کر رہے ہیں اس جھیل سے پانچ میل دور فورٹ لائن ہے جو کہ قریب ترین ہے اس جھیل کے اب یہ بھی سوال ہے کہ اس جھیل کے پاس سے تو کوئی فورٹ لائن گزرتی نہیں ہے پھر اس کے کرسٹ کے اندر ٹرائپ ہوئی ہوئی گیس کس طریقے سے باہر نکلیں اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ملٹری کی مدد لے گئے اور ملٹری نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جو کہ بڑی عام ہے جسے وی ایل ایف سکین کہتے ہیں ویری لو فریکنسی سکین بلکل ایسے جیسے الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم اپنی باڈی کے اندر دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وی ایل ایف سکین کر کے ہم زمین کی باڈی کے اندر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں تو جب ہم نے اس سراخ کی وی ایل ایف سکین کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ سراخ پانچ سو فٹ تک گہر ہے تو پہلے ہم سمجھ رہتے ہیں کہ شاید یہ پچاس فٹ تک گہر ہے لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں یہ تو پانچ سو فٹ تک زمین کے اندر موجود ہیں اب بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چمنی ہے اور اس کے اندر کوئلے جر رہے ہیں اور اوپر سے دھوانے کر رہے ہیں تو زمین کے ہمارے جو اوپر ایکٹیو گراؤنڈ ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے چند میٹر کا یا ایک میٹر کا ہوتا ہے اس کے نیچے پرما فراسٹ ہے اور پرما فراسٹ کے نیچے ارث کی زمین کی کرسٹ شروع ہو جاتی ہے اس کرسٹ میں بہت سی گیس چھپی ہوئی ہے پوشیدہ ہے جو کہ ہماری کمپنیاں نکالتی ہیں تو میں آپ کو صرف ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک اشاریہ تین ٹریلین ٹن ایک اشاریہ تین ٹریلین ٹن اس وقت گیس موجود ہے آرکٹک ریجن کے نیچے جو کہ ہماری زمین میں جو اٹموسفیر ہے اس میں جتنی میٹھے ہیں اس کا دو سو پچاس گناہ زیادہ ہے تو صرف میتھین کی بات کر رہے ہیں تو اگر میتھین اتنی زیادہ موجود ہے اور وہ ساری کی ساری میتھین آ جاتی ہے زمین پر تو زمین پر تو ویسی قیامت آ جائے گی اب الاسکا میں پچاس سے زیادہ ایسے ہولز میں نکلنے شروع ہو گئے ہیں جہاں سے یہ گیس زمین کے کرس سے اوپر آ رہی ہے لیکن جب یہ گیس زمین کے کرس سے اوپر آنا شروع ہو تو وہاں پر بیریئرز ہونے چاہیے وہ بیریئر تھے پرما فروسٹ کے برف کے لیکن اس کنڈیشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بیریئر پگل چکے ہیں تو زمین کی کرسٹ کے اندر ٹریپ تھے یہ بڑے بڑے ریزروائر اوپر تھا پرما فروسٹ اور اس کے اوپر ہمارا گراؤنڈ تھا یا سی لیول تھا یا لیک لیول تھا پانی کا لیول تھا تو کسی وجہ سے وہ پرما فروسٹ پگل گیا اور اس کی وجہ سے بیچ میں کوئی چیز نہیں بچی اور ایک چمنی بن گی تو اب یہ پورا کا پورا جو ریزروائر تھا یہ پریشر کے ساتھ نکلا یہی پریشر سائیبریا میں جب اوپر کی طرف آیا تو اس نے گراؤنڈ ہی دور دے مارا اور ایک بڑا سراخ ہو گیا یہی پریشر جب تالاب میں آیا اس جھیل میں آیا تو وہ سمند بلبلوں کی تو وہ بلبلوں کی صورت میں وہاں پر نمودار ہو گیا بلکل ایسے جیسے ہم سویس چیز کو دیکھتے ہیں جس میں سراخ ہی سراخ ہیں اس وقت سائیبریا کی زمین اور الاسکا کی زمین بلکل اس سویس چیز جیسی ہو چکی ہے جس کے اندر سراخ ہی سراخ ہیں اور اس سراخ کے نیچے ہیں وہ گیسز جو کہ ہماری زمین کو کریں گی گرم اور زمین کے گرم ہونے سے اس سویس چیز میں اور زیادہ سراخ ہوں گے وہ گیسز اور باہر نکلیں گے وہ اور گرم کریں گے اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں انسان کا نہ تو اب کوئی کردار مجھے نظر آتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ہاتھ نظر آتا ہے یہ ایک ٹیکنگ بوم ہے جو ہماری آخرت کا انتظار کر رہا ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیر آنائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس سلم کو دوسرے تک پہنچا دیجئے مجھے دریجئے ڈیوی 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 موسیقی